کا نام نہیں لے رہی ان کے پردھان منطری عمران خان بڑے ملکوں کے سامنے گڑ گڑا چکے ہیں سرکشہ پریشت میں جا چکے ہیں کشمیر کا مسئلہ ہر جنگہ اٹھا چکے ہیں لیکن جب چاروں طرف سے ہار ملی ہے تو پروکسی وار کر رہے ہیں اپواہ پہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت میں محول بگاڑنے کی تیاری کی جا رہی ہے آکرن سب کے پیچھے کیا ہے پاک کی ناپاک ساجش اور کیسے پاک کو ملے سبق اسی مدی پر آج کی بحیث آج کا کھلا جس کے لیے تمام ایمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ان کا پرچہ آپ سے کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ سمیر سنگھ ہیں بیجے پی کے پروکتہ ہیں دیشنکر دوبے جی ہیں پورکرنل ہیں آرپی سنگھ جی بھی ہیں پورکرنل ہیں شروعات کریں گے سمیر سنگھ جی آپ سے ہی کریں گے جس طرح سے موڈی سرکار نے کشمیر سے تین سو ستر ہٹا کر بڑا فیصلہ کیا کشمیر کی آزادی کی باگ پوری دنیا تک پہنچی لیکن پاکستان اس سے پریشان ہو گیا ہے جس طرح سے پروکسی وار کر رہا افوائیں فیل آ رہا امران خان نہیں مان رہے ہیں آخر کیسے سبق دیں گے پاکستان کو دکھیں پاکستان کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے اور کچھ کہنے کو بھی نہیں ہے اور کچھ کرنے کو بھی نہیں ہے نہ چھمتا ہے نہ ان کے پاس کوئی عارتی کیستی ہے پاکستان دنیا کے دیشوں میں گھوم چکا ہے اس کو کہیں سے بھی کوئی سمرتھن نہیں ہے اور کسی بھی دیش نے اس کی کسی بھی گتبیدی کو سمرتھن نہیں کیا ہے اور لوگوں نے دنیا کے دیشوں نے ان کو کٹ گھرے میں بھی کھڑا کیا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان سمیہ سمیہ پہ پرکسی وار ضرور کرتا ہے گھسپیٹ کرانے کی کوشش کرتا ہے ہمارے دیش کی سینہ نے اس کا موتوڑ جواب دیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے دیش کے پردھان منتری آدھڑی موڈی جی بنے ہیں اور اس کے پہلے بھی سینہ نے مجبوط جواب دیا تھا اور موڈی جی کے آنے کے بعد دیش کی جوانوں کے اٹیکنگ استطی میں آنے کے بعد پاکستان پیچھے آتا ہے بلکل سبے جی موڈی سرکار نے تو سندیج دے دیا سابطہ پر کیا واتنگ کی دکان کہیں سے بھی نہیں چلے گی لیکن دیاس انکر دوبے جی جس طرح سے پاکستان بار بار ہماکت کر رہا ہے بار بار جا کر بڑے ملکوں کے سامنے اپنی بات رکھ رہا ہے کشمیر پر چھوی خراب کرنے کی کوشش کر رہا پاکستان کو سبق کیسے ملے گا کیسے چارو خانے چت کیا جائے پاکستان کو کہ اس کی جو ناپاک ساجشیں ہیں جو ناپاک سوچ ہے اس کو رکھا جائے جی میرا ماننا یہ ہے کہ چارو خانے چت تو وہ پہلے ہی سے ہے تو اس لیے اس پر کوئی بہت بڑی چرچہ نہیں کی جائے گی کیسے چارو خانے چت ہوگا کیونکہ وہ دیس کا نتر تو ہے دیس کا نتر تو اس پر فیصلہ کر رہا ہے اسٹریٹیجی بنانا آرمی کا کام ہے وہ ڈیفنس پورسز آلڈی ڈیر پلاننگ آؤٹ کی کرنا کیسے ہیں نیول کا کیا رول ہوگا ائر فورس کا کیا رول ہوگا یا آرمی کی سٹرائک اور پہلے جائے گی ہولڈنگ فرمیشن جائے گی یہ سب چیزیں جو ہے آرمی کی چیزیں ہیں اس پر چرچہ بھی سے اس نہیں ہو سکتی ہے لیکن ایک چیز تیہ ہے کہ عمران اور ان کا دیس چارو خانے چت تو تبھی ہو گیا جب تین سو ستر اور تھرٹی فائیو اے کو تین سو ستر کا ہی استعمال کر کے ہم نے آؤٹ کر دیا اب رہی آتنگ کی بات نہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ مان جائیں گے اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ آتنگ کی دکان اپنی بند کر دیں گے کیونکہ یہ بند کر دیں گے تو ان کا سب کچھ بند ہو جائے گا ہکا پانی بند ہو جائے گا تو ابھی جو عمران کر رہے ہیں چاہے یون سیکیورٹی کاؤنسل میں جا کے بند کمرے میں بات ہو رہی ہے چاہے کبھی چائنا کو اپروچ کر رہے ہیں لیکن اس کو کہا جا سکتا ہے ہم نے ایک ہی چیز کہوں گا کہ جیسے سمیر بھائی کہہ رہے تھے کہیں کچھ ہے نہیں ان کی طرف سے خسیائی بلی کھمہ نوچ رہی ہے اور کچھ نہیں کر رہی ہے ہمیں بس بلی پر نظر رکھنا ہے کہ کہاں کہاں جا رہی ہے وہاں اس کی ٹانگ توڑنی ہے چیک آرپی سنگ جی جس طرح کی ستھیاں بنی تین سو ستر ہٹنے کے بعد پاکستان نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے لیکن دور لگاتا رہا بڑے ملکوں کے سامنے چین کا سپورٹ ملا بیکڈور سے لیکن پاکستان جو خود خستہ حال ہے وہ اس طرح سے بار بار اپوائے پھیلا کر پر آکسی وار کر کے آخر بات کیوں نہیں آرہا دیکھیں پاکستان جب سے کریٹ ہوا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ جو میں سمجھتا ہوں انیس سو سینٹالیس میں جب بنا ہے یہ ٹو نیشن تھیوری کے طرف سے بنا ہے اور پہلے کوئی نیشن نہیں ہوتا تھا یہ نام بھی آ گیا ہے اب اس نام کو برقرار رکھنے کے لیے اس وہاں کے پرائیم منسٹر کو یہ کام کرنا ہے وہاں کے جو سسک چیزیں ہیں وہ ہیں آرمی سینہ مارشلہ اور اسی کا نتیجہ آپ کو ابھی مل چکا ہے کہ وہاں کے چیف عوامی سٹاف جس کو عمران خات خود ہیٹ کرتے تھے اب اس کو تین سال کا ایکسٹینشن دیا گیا ہے جو کی ایک طرح سے ٹینور اس کا کافی بڑھا دیا گیا ہے اور یہ جو ہے ایک طرح سے سینہ کیوئی ہی ایک طرح سے وہ کٹ پتلی کی طرح سے پپٹ کی طرح سے کام کر رہے ہیں رہی باد آرثک طور سے ان کو آج بلاک لسٹ کی سمچار ملی گیا ہے گری لسٹ میں انڈیا کے ہی ہے بیپار رکھا ہوا ہے ہم لوگ کی باتچیت رکھی ہوئی ہے کسی بھی انترازی مک منچ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ وہ واوائی لوٹ کے آ کے اپنے دیش میں بتا رہے ہیں یہاں تک کہ امریکہ میں گئے یا جہاں بھی جا رہے ہیں چائنہ میں ان لوگوں نے یہ بھی کہہ دے بھائی دوئی پکشی بارتا ہوگی ہم لوگوں کا رول نہیں ہے جہاں تک انڈیا کے پرائی مینیسٹر آج بھی فرانس میں گئے ہوئے ہیں انہوں نے کا ہمارا ریلیشنسپ ہے اب انڈیا نے ایک طرح سے کاشمیر کے اوپر بات کرنا چھوڑی دیا ہے اب تو ہم بات کر رہے ہیں پیو کے اوپر جو پاکستان نے اکوپائٹ گیا ہے اور ہماری سینائیں جو کی فورٹی ایٹ میں رکھ گئی دیں ایک پورو سینہ ادھکاری نے کھلاسہ کیا ہے کہ کرتار پور کوئیڈور کا بھی غلط استعمال کر سکتا ہے پاکستان کیونکہ جس طرح سے بیک پھوٹ پر ہے جو اس کی استطیتی ہے آتم کی دھکانیں جس طرح سے سٹر ڈاؤن ہونے لگا ہے اب یہ بھی ویکلپ کر اپنا سکتا ہے پا نہیں نہیں پاکستان نے تو آج خبر یہ بھی آگئی کہ ہنڈرڈ مشنریز افغانستان سے انہوں نے آلڈی ہائر کر لیا ہے جہاد دوسری بات ان کا کاریڈور ہے تو وہ کچھ بھی یہاں تا ہے کہ ٹرنلنگ وہ استعمال کرتے ہیں سمگلنگ میں افیم کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں آپ کے جتنے بھی بارڈرز کے جو بھی فینسنگ لگی ہوں اس کو کاٹ کر کے وہ استعمال کرتے ہیں اور انڈیا کے اندر خود انہوں نے پولٹیکل پارٹیز میں انہوں نے آپ کے بیورکریسی میں ڈیٹونیٹرز لگا رکھے ہیں اگر اور انڈیا انڈیٹونیٹرز کو فیوز کر رہی یعنی ڈیفیوز کر رہی ہے پانی ڈالی ہوئی ہے جس سے کی جو بسپوٹک لوگ ہیں وہ ڈیٹونیٹر کی طرح ان بسپوٹوں کو بھی نہ جائیں اور جس سے کی بسپوٹ نہ ہو سمیر سنگ جس طرح سے سرکار بلکل مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان کو بیکھوٹ پر لاکر کھڑا کر دیا کشمیر کے مسئلے پر بات کریں اور آرثی طور پر بھی دیکھیں لیکن پاکستان جس طرح سے اپوائیں پھیل آ رہا ہے جس طرح سے ساجی شرط آ رہا ہے جس طرح سے محول بگاڑنے کے لیے کشمیر پر بھارت کی چھوی خراب کرنے کی کوشش کر رہا اور چین بھی اس کی بیکڈور سے مدد کر رہا ایسے میں استھتیا کس طرح سے اب پاکستان کو اور مشکل میں ڈالنے والی بنای جائیں گی دیکھیں سیلین جی میں نے پہلے بھی کہا آدھالی مودی جی جیسا نیتری تو ہے ہمارے پاس اور مودی جی نے دوہجار چودہ میں پردان منتری بننے کے بعد انہوں نے بڑے اسپسٹ روپ سے کہا تھا کہ ہم دیش کی سیماوں کے ساتھ دیش کی سرکشہ کے ساتھ اور دیش کی جنتہ کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں اور اس کا پرماڑ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت کی سینا نے سرجیکل اسٹرائک کیا بھارت کی سینا نے جرورت پڑی تو ایئر اسٹرائک کیا اور بڑے پیمانے پر پاکستان کو نقصان پہنچایا اور بھارت کے جوانوں نے اور بھارت کی سینا نے بہت مطور جواب ان کے گھوسپیٹ کو بھی دیا اور وہ ہم سے سممن توڑنے کی بات کرنا ہے ہماری فلموں کو نہیں چلنے دے رہے ہیکڑی نکل کیوں نہیں رہی پاکستان کی دیکھیں وہ فلم فلموں کو نہ چلنے دے وہ سمبند توڑنا چاہے بھارت اس اسٹیتی میں ہے کہ وہ فلموں کو نہ چلنے دے سمبند توڑ لے تو بھی بھارت کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے بگڑے گا تو صرف پاکستان کا بگڑے گا اس ناتے کی عمران خان صاحب جب سرکار میں پردان منتری بنے تھے تو ان کا بیان آپ اس دنوں کا دیکھ لیجئے انہوں نے جہادیوں کے ڈمپا پاکستان کے پردان منتری کی کرسی ہتی آئی تھی اور اسی سمجھ سے یہ سید ہو گیا تھا کہ پاکستان کی عادتوں میں صدار نہیں ہوگا عادتوں میں صدار نہیں ہے لیکن عمران خان کا یہ دورہ چریت رہے ہیں ایک طرف وہ کسکر کے مسئلے کو انتراشتیے منچ پر لانے کی کوشش کرتے ہیں دوسری طرف بھارت سے سمجھوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تیسرا چہرہ ان کا یہ بھی ہے کہ وہاں کے جو آسنکی سنگٹھن ہیں انتراشتیے منچ پر سمرتھن حاصل کرنے کے لیے پرتکاتمہ کاربائی ان پر کرتے ہیں یہ عمران کا کون سا طریقہ ہے اپنے ملک کی حالت دیکھ نہیں پا رہے ہیں اور بھارت کے خلاف مورچہ کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں دیکھئے آج کے تاریخ میں پاکستان میں بھی کچھ گروپ ہو گیا ہے ایک ہو گیا ہے جو کہ پاکستان کا لائلیسٹ ہے دوسری وہاں سینہ ہے اور تیسرا یہ پولٹیکل ایسپیرنٹس ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ان کا ایک ریل منتری اتنا بڑا پہلوان ہے کہ اس نے کہا کہ جب ہمارے انکولیر کی سوچنا آئی تو ہم تو گاڑی مغبا کے پہلے ہی چل دیئے تھے تو میرا ماننا یہ ہے کہ پولٹیکلی یہ چاہتے ہیں کہ ہوا پانی بنائے رکھیں جو سمبھو نہیں ہے اور اس کو اچھی طرح سے سمیر بھائی نے ایڈریس کر دیا ہے کہ کس طرح سے آدھنڈی ہے موڈی جی کے نیتریتوں میں اس چیز کو ایڈریس کر دیا گیا ہے آپ ایک چھوٹ بھائیہ والی آدھتوں پر زیادہ نہ جائیے آپ تو یہ دیکھئے کہ دیش کا رکھشا منتری آج بھی لکھنو میں ہے ہر بار وہ آتے تھے پچھلی بار بھی ہے جو رکھشا منتری آئے لیکن ملٹری انسٹلیشنز میں نہیں گئے اس بار وہ ملٹری انسٹلیشنز میں بھی گئے ہیں اسی لکھنو میں گرخہ میں سویریہ میں کمانڈ میں ہر جگہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں ہم لوگ جا رہے ہیں صرف چائے پی کر کے لوٹ کے آنے کے لیے نہیں اس دیش کا رکھشا منتری اس دیش کا گریہ منتری اس دیش کا پردھان منتری اپنے ویسے کو اتنی تتپرتہ سے ہمیشہ اس کو تتپرتہ کے ساتھ چوکس بنائے ہوئے ہے کہ ایٹ کا پتھر جو وہ کہتے ہیں جو ایٹ کام جب آپ پتھر سے دیں گے مجھے لگتا ہمیں کہنا نہیں چاہیے ہمیں کرنا ہے اور اس کے لیے ہم تتپر ہیں دیکھئے دو تین چیزیں آپ نے کہی بیپار کی بار بیپار کتنا ہے جیرو پوائنٹ فور پرسنٹ کیا ہے یہ نگلیجیویل ہے ان کی اکانومی میں یہ بھی نہیں بیپار وہ ختم کریں گے سبجی کے لیے وہ رکھے ہیں وہی سوال ہے نا سنسکرٹی سنسکرٹی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم سنسکرٹی کے لیشن توڑ لیں گے کون سا سنسکرٹی تمہاری ہتھیاروں کی تو تمہاری سنسکرٹی ہے ایک دو پردھان منتری اور راسترپتی کس کو نہیں مارا آپ نے جیاو الحق کو مارا بھوٹوں کو مارا اس سے پہلے جتنے تھے سب کو تو مار ڈالا آپ نے اپنے خود اتنا تانڈوں دیس کے اندر مچا دیئے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگا بھارت نے آپ کے پچھوانے سے کٹ کر کے مکتی بھائنی کی مدد سے الگ کر دیا پوروی پاکستان کو اور آج پنگلہ دیس اصتھاپیت ہے ابھی بھی بلوچستان کا الگ چل رہا ہے ماملہ سندھ کا الگ چل رہا ہے ماملہ آپ کو پتہ ہے نہیں آپ اپنے دم پر تو کچھ کر نہیں سکتے چائنہ آپ کی لڑائی لڑے گا چائنہ کے ساتھ بھی ہم نے چھاتی سے چھاتی ملا کے ہماری سینہ نے دیکھ لیا ہے اور ان کا ابھی چھاتی کا ہم نے سائجنا پھولیا ہے کوئی دیکھت نہیں ہے جس طرح سے کس میر کے مسئلے پر اسلامی راشتوں نے بھی پاکستان کا سمرتھن نہیں کیا لیکن پاکستان پھر بھی نہیں سمجھ رہا کشمیر پر ہارے تو اب زہاد کے سہارے آخر جب ایک کے بعد ایک بڑے جھٹکے ملے پھولواما اٹیک کے بعد سرجکل سٹرائک ہوئی تین سو ستر ہٹی تو اب کس طرح کا ڈر پاکستان کو ستا رہا جو بھاگا بھاگا پھر رہا ہے دیکھیں پاکستان کو نائنٹین فورڈی ایٹ کا ڈر ستا رہا ہے پھر سے وہ نائنٹین فورڈی ایٹ تو اب نہیں آئے گا اس کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ جس وجہ سے وہ راج کر رہے ہیں وہاں پہ یا وہاں کی پبلک کو مسمرائز کیے ہوئے ہیں کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے پی او کے پہ ہمارا پاکستان ادرکری تو وہ ہمارا ہے اور انڈیا کے ساتھ تین سو ستر کے وجہ سے ہم انڈیا کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں آج انہوں نے آپ کا آشر ہوگا مجھے ہسی آ رہی کہ وہاں گئے ایک پرانے پرائم منسٹر نے بھارت کے پرانے گریمنٹی کے فیور میں وہاں سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ان کو کیسے بند کر دیا گیا ملک صاحب نے چیتامرم کے والے میں بولا ہے اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو بھی ستر ساتھ کی حالات میں پاکستان کس کا سکتے ہیں ملک خود کا سمال نہیں رہا اور ہم کو نصیت دے رہے ہیں ہم کو نصیت دے رہے ہیں رہی بات یہ ہے کہ پاکستان اب پریشان ہے کہ اگر تین سو ستر چلا گیا 35A چلا گیا اور اگر گلتی سے election ہو گیا اور وہاں پہ کینڈر کی طرح پہ union territory آ گئی یعنی کی کینڈری شاشک شاشک لوگ کشمیر میں یعنی جمہو اور کشمیر میں بیٹھیں گے تو اگلا جو target انڈیا کا ہے وہ جو بھارت سے چھینہ ہوا ان کا کشمیر کا انگ ہے وہ لینے کا پریاش ہوگا اس لیے وہ انتراسی منج پہ جا رہے ہیں کہ ہم کو رکو ہم back foot پہ تو آ گئے ہیں لیکن بھارت کا front foot تو رکو نہیں تو ہماری حالات اور خراب ہونے والی ہے ویسے بھی انتریک حالت ان کی خراب ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ ہمیں وہاں سے کچھ نیچی ہے میرے خیال سے وہاں سے کالا نمک آتا ہے rock stone ہی ایک طرح سے نمک آتی ہے کچھ fruits آتے ہیں لیکن اس کو بھی ہم باہر سے افغانستان اور جگہ سے منگا لیں گے وہاں سے ہماری flight جاتی ہیں جو کی رکی ہوئی ہیں لیکن رپی سنگ جی جس طرح سے دیکھیں پاکستان کی ہیکڑی کو سمجھے کہتا ہے کہ ہم جل سمجھو دہ توڑ دیں گے ہم راجنے ایک سممند ختم کر دیں گے آخر پاکستان اس طرح کی جہاد والی جد کیوں اپنائے ہوئے ہیں کیسی مجبوری ہے اس کی دیکھیں ایسا ہے کہ مجبوری نہیں ہے دباؤ ہے پاکستانی سرکار پر کسی طرح کا کوئی مجبوری نہیں ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ راست بنا ہی اسی بیس پہ ہے وہ راستری اسلامی راست ہے اور وہاں کے نیورنگ سٹیٹ افغانستان جیسے فنڈ کیوں آ رہے ہیں انڈیا کے لیے فنڈ نہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں کسی اور کے لیے لیکن اس کا استعمال ہوں یہاں کے لیے کر رہا ہے اور وہاں پہ اب دیکھیں یہ ایک اسلامی سٹیٹ ہے اس لیے اسلامی اس کو پیسے ملتے ہیں ایڈٹ ملتے ہیں اسلامی کاریوں کے لیے اور اس کو وہ ٹیرر فنڈنگ کے روپ میں لے کر کے اس کو استعمال کر رہا ہے امریکہ ہے یا اسلامی راست جو اوپیک نیشن جو ہیں اس میں بھی ہے اگر آپ کو ہم میں بتاؤں جب ہم لوگ کاشمین میں آپریٹ کرتے تھے ہم لوگوں کو وہاں پہ زیادہ تر جینکے کے بیلٹ میں چھم جوریاں کے بیلٹ میں بنگلہ دیسی ملتے تھے اور وہ کیوں کیسے وہاں سے وہاں پہنچ گئے کیونکہ ان کو وہ لے گئے تھے اب ان کو رکھ نہیں پا رہے ہیں تو ان کو واپس کر دے جاؤ انڈیا کے اندر تو انفلٹریٹ کرو جو کی روحیلیاج کے نام پہ چاہیے اس کے نام پہ وہاں ہیں تو اس لئے جو ہیں اسلامیک نیشن ہونے کے ناتے وہ اپنے کو سروائیو کرنا جاتے ہیں جبکہ انڈیا جو ہے ان کا اولٹ وار کر رہی ہے یہاں پہ جو بھی اس کسی بھی دھرم کو مانتا ہے ان کو اچھا جتنے قدم اٹھا ہے سب ان کو بیک فائر مار گئے ان کو بیک فائر نہیں وہ اسی فندے میں فستے جا رہے ہیں اور اتنی بری طرح فنس رہے ہیں جیسے میڈلیس کا حال ہوا تھا سیریا کا حال ہوا تھا جسے کی عراق کا حال ہوا تھا وہ اسی حالت میں فستے جا رہے ہیں اور ایک دن یہ آئے گا کہ وہاں پہ ایک بسپورٹک کے روپ میں وہ ایسے بھی کئی سیاں کوئی بھی وہاں پہ بلکل نہیں ہے جیت ہو رہی ہے لیکن ان کی مان سے کسیتی جو ہے وہ صدرنے کا نام نہیں لے رہی سمیر زنگی جس طرح سے مدھستہ کی بات بار بار امریکہ کی طرف سے سامنے لانے کی بات عمران خان کرتے رہے سوچا کہ بھارت پر دباؤ بڑھے گا لیکن وہاں سے بھی ان کو ہار ملی وہاں سے بھی ہتاوشہ ملی ان کو لیکن عمران خان نہ جانے اپنے آپ کو انتراشتی منج پر کس طرح کا نیتا بنانے میں جھوٹے ہوئے جو بار بار بھارت کی چھوی خراب کر رہے جبکہ سمرتن کہیں سے نہیں مل رہا دیکھیں سیلین جی دو چیزیں سمجھنی پڑے گی عمران خان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو دنیا کے کسی بھی دیش کا سمرتن نہیں مل رہا ہے یو این نے بھی ان کو فٹکار لگائی یا تھوڑا موڑا چائنا جو ان کو سمرتن کرتا تھا اس میں بھی چائنا کو بھی یو این نے فٹکار لگائی ایک بڑی بات جو نکل کے آئی ہے کہ پاکستان کے کسی بھی بات پہ جو مسلم دیش ہیں دنیا کے اندر جو مسلم راست رہے ہیں ان کا بھی سمرتن پاکستان کو نہیں مل رہا ہے اس نہ تا کہ وہ بھی آتنک باد سے اپنے کو دور رکھنا چاہتے ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ پاکستان آتنک باد کی جننی اور پاکستان میں ٹیریریزم کو بڑھاوا دیا جاتا ہے بھائی ان کے ساتھ اگر ارب کنٹری نہیں ہے مسلم دیش نہیں ہے بہت سارے دنیا کے دیش ان سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں اپنے ناغری کو پر پرتبند لگا رہے تھے کہ صاحب آپ پاکستان مت جاؤ اور پاکستان کی صرف ایک اسٹریڈیجی کس میر کو لے کے دنیا کے دیشوں میں جانا اور یہ بڑھانا کہ صاحب بھارت ہمارے ساں جاتی کر رہی ہے اور ہم کو سہایتہ دیجئے ہمارے خراب انیائے کر رہی ہے اس کا دنیا کے اندر یہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان میں کچھ بچا نہیں ہے یہ آتنک باد کو جو پاکستان کی آواز ہے اس کی آواز میں ساتھ دینے والے جو سر ہیں ان پر بھی لگام لگانی ضروری ہے وہ کیسے لگے گی لگام ابھی تو الگاؤ وادیوں کیا میں نکیل کسی ہے جو ان کے سمرت تھے جو کس میر میں چلا گیا کہ کس میر کے اندر وہاں کی جنتہ بھارت کے قانون کے ساتھ ہے بھارت کے لوگوں کے ساتھ ہے اور نشت روپ سے آگے چناؤں ہونے کے بعد پرستیتیاں پرستیتیاں بدل جائیں گی اور دیس مجبوط ہاتھوں میں آدھاڑی موڈی جی کے لئے دیس انکر جی پاکستان کو تو ہم نے پچھار دیا لیکن جو اس کے سمرتخ ہیں جو الگاؤ وادی ہیں جو اسلام کے نام پر جو مذہبی ایموسنل کارڈ کھیلتے ہیں جو یہاں پر ان پر کیسے لگام لگے گی پاکستان کو اور کیسے پرشانی میں ڈالا جا سکتا ہے ہم نے سٹرائک کر کے تو بڑی پرسنیاں دی ہیں دیکھئے انٹرنیشنل لیبل پر تو کہیں کچھ ہے ہی نہیں جہاں تک اسلام خطرے میں ہے یا اسلام کے اوپر پرہار ہو رہا ہے تو جتنی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے بھی سیس کر کے جو مسلم کنٹری جائے کسی نے بھی اس بات کو ماننے سے تیار نہیں ہوا کل فرانس کی اسٹیٹمنٹ آپ سام کو سن رہے ہوں گے لائیو جبا رہا تھا بڑا سپسٹ کہا گیا فرانس سے کہ یہ بائی لیٹرل اسو ہے کیا کرنا ہے وہ آپس سے بات کر لیں ہمیں اس میں کچھ نہیں ہے ہم مدد کریں گے یہاں تک بھی کہا گیا کہ جو عوشتہ پڑی تو وہ آئیں گے ہمارے پاس امران تو ہم ان کو بھی سمجھائیں گے جی اوپر بات کرنا بند کریں یہی ایجیکٹ بازہ دی میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں سمجھ رہا لیکن لیکن وہ نہیں سمجھ رہا ہے اس کی وجہ ہے جو آپ بار بار کر رہے ہیں اس کی وجہ ہے سلیدر جی کیا ہے کہ وہاں ڈیموکریسی آج تک یعنی جس کو لوگتندھ ہم کو کہتے ہیں پر جاتندھ آج تک وہاں پر اسٹیبلیس ہو ہی نہیں پایا آچا ہی نہیں ہے اور آسا بھی نہیں ہے اس کی وجہ ہے جیہاد کے نام پر آپ نے اپنے کنٹری کو اسٹیبلیس کیا نام رکھا پاکستان جیساں لیکن یقیناً کرتے ہیں سب آپ بھرسٹاچار چرم سیما پر جدی کوئی بھرسٹاچار ہے یا تھا پاکستان کی جو ہسر آسری کی صدی میں ہوئی ہے تو ان کا بھرسٹاچار ایک گوڑ ہے اور دوسرا جب سینا کی آپ تولنا کرتے ہیں سینا کی چنتہ کرتے ہیں تو بھارت کی سینا جو ہے ایک دم دیش بھکت سینا ہے نیتریت پر جو بھی پارٹی بیٹھ گئی صرف اس کے آدھی جبکہ پاکستان میں یہ نہیں ہوتا میں کہنا کیا چاہتا ہوں یہ پاکستان میں سینا یہ نہیں ہوتا وہاں کی سینا جو ہے بھرسٹاچاری ہے دعاچاری ہے اور اتنا زیادہ بھید کرتی ہے کہ وہاں کے پولٹیسین ان کے انگلی کے اوپر ناچتے ہیں اور وہی یہ ناچ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے پرمو جی جس طرح کی ستھیاں ہیں ورطمان میں چاہے ویسے کہ ستھیاں دیکھ لیا جائے چاہستانی ستھیاں دیکھ لیا جائے پاکستان کی پاکستان پریشانی میں چنتاں کی لکیریں ماتھے پر ساپ دیکھ رہی ہیں لیکن باج نہیں آ رہا ہے کبھی آپ وہاں پھلانے کی بات کر رہا ہے کبھی پروکسی وار چیڑ رہا اور کبھی چھو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کی کوئی مجھے نہیں لگتا کہ شاید یہ کوئی پہلی بات کچھ ایسا کر رہا ہے پاکستان کا تو اگر آپ اتحاس پاکستان کے بات دیکھیں بہت ڈرہ ڈرہ سب پاکستان لگ رہا 307 رہتنے کے بعد تو پاکستان کا اگر آپ دیکھیں پاکستان کے بات سے ہی چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو جس دک سے قوالیوں کو اس نے وہاں بھیج دیا تھا تو اس کی تو یہ میں تو کیا کہہ رہا ہوں کہ جتنی دور آپ کشمیر کے مسئلے پر لگا رہے ہیں اتنی آرثیق ساہیتہ کے لئے کر لیجئے تو ساہد اپنے دیش کے مہارات کچھ حمران صحیح کر سکیں لیکن ان کی دکت یہ نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں باقی کرنو صاحب بیٹھے ہیں دونوں لوگ آرمی کے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاکستانیوں کے حرام ڈال لگ گئی ہے وہ جو کہیں امریکہ سے تو کبھی چائنہ سے کبھی ان سے پیسہ لے کے اور کبھی ان سے پیسہ جو اس درستے سے جو ان کو حرامدہ لگ گئی اور بھرسٹہ چار پہ اور دیکھیں اب وہی استطیق ہو گئی ہے کہ وہ جو انہوں نے آتنگ باد ہمارے ہاں انہوں نے جو ڈالنے کی کوشش کی اب وہ آتنگ باد ہی آئی ایس آئی کو بھی اور وہاں لوگتنٹر کہنے کو لوگتنٹر ہے لیکن لوگتنٹر کا پاکستان سے نہ کوئی لینا ہے نہ کوئی دینا ہے استطیق رہی اس کی استطیق دیکھ لیجئے اور اس کے بعد جو ہے اب استطیق ہو گئی کہ وہاں آتنگ بادی وہاں جو سرگنا ہے وہ یہ تیہ کرتے ہیں کہ شاشن کو کیا کرنا ہے اور سینہ کو کیا کرنا ہے تو اب حالات بلکل اُلٹ گئے ہیں اور وہ اب ان کے ہانس سے یہ ساری چیزیں سمٹ چکی ہیں یہ دوربھاگ ہے یہ ہمارے پڑوسی راست کا اور اس کے بعد بابجود اس کے کہ اٹل جی نے اس کو سنجھانے کی بلکہ اس کو اپنے گلے سے لگانے کا بھی پریاز کیا تو وہ وہاں مسرم جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے لمبے سمیں سے یہی فطرت تھی پاکستان کی بار بار ہم لوگ کو اسی طرح سے پریشان کرتا تھا لیکن جو سرکارے تھی جو مضبوطی سے فیصلہ لیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں لیا گیا لیکن اب اس تھیتیاں بدر چکی ہے اب اس کی آگ میں آگ ڈال کر جواب دینے بھارت ان کے سامنے کڑا اس لئے پاکستان دباؤں میں اس لئے چرن بندھنا کر رہا اس لئے چکر کاٹ رہا نہیں نہیں دیکھیں ان کا جو ہے اس چیتی پہلے سے ہی جسٹن سے two nation theory پہ یہ راسٹ بنا ہے تب سے ہے وہ nation تھا ہی نہیں پہلے it was not like جرمنی کی بھائی ڈیوائٹ ہو گیا تھا آپ نے پاکستان کا کوئی سٹیٹ بھی نہیں سنا ہوگا سندھ سنا ہوگا سنا ہوگا پنجاب سنا ہوگا لیکن کوئی سٹیٹ نام کی پاکستان نام کی جگہ ہی نہیں تھی یہ تو two nation theory کے اندر جہاں تک میں سمجھتا ہوں دو لوگ جو کی لنڈن میں پڑے تھے انہوں نے مل کر کے راج کرنے کے لئے دو راسٹ بنا ہے اب ان کو راسٹ میں بنانے کا طریقہ بتائے گیا اور کیسے بنا کے چلانا ہے ایک نے چلایا تو اس نے قبلیاں بھیج لی قبلیاں جب آئے کشمیر میں اب اس کے بعد سے وہاں یہ بیجنس ہوتا ہے جو کہ ابھی تک چلا آیا ہے جو لوگ وہاں اسلامک نیشن کے نام پہ گئے وہ بیچاریاں پستا رہے ہیں ایک گلے کی فانس بنی ہوئی ہے پاکستان کو اب چونکہ ارثک روپ سے مدد چاہیئے تھا انہوں نے بڑے راسٹوں سے سیوگ مانگا اور نیورنگ سے سیوگ مانگ بھائی مجھے بچانا ہے جیسے ہوتا نا دشمن ایک دشمن کا مل کر اس کا دوست ہو جاتا وہ ہی حال ہے تو اس طرح سے چائنا سے ساتھ ان کا سپورٹ ہے امریکہ کے ساتھ سپورٹ اس لئے ہے کہ پہلے بھارت کا کوئی جھکا امریکہ کی طرف اتنا نہیں تھا ان کو پاکستان کو دینا پڑا اور پاکستان نے اس کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ ٹرر فنڈنگ کو اپنا آنے دیا اور جو لڑائی انہوں نے 48 میں لوس کی تھی اس کو برقرار کرنے کوشش کی اور یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مطلب ایٹیز میں جب یہ آپ کا پنجاب کے بھی پرابلم انہوں نے شروع کی تھی جس سے کہ وہ کسی طرح جو بھی انہوں چاہے ملٹری کا شاشک رہا ہو چاہے پولٹیکل رہا ہو وہ وہاں پہ سروائیو کر رہے اچھا ایک بات اور رہا ہے ارپی سنگی جب سے 370 ہٹی ہو اس کے بعد ہم دیکھیں تو سیس فائر اولنگھن کے ماملے بھی پاکستان کے اور سے زیادہ بڑھ گئیں یعنی اتنا تل ملایا ہوا ہے کہ اپنی ستھتیوں پہ نہیں دھیان دے پا رہا اور ہم آئے اوپر حملے بھی کر رہا ہے نہیں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہاں پہ ڈیٹونیٹرز ہیں آپ کو ایک چیز میں بتایا ہوں فالس کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہے بہت بڑا بسوٹا کے ایک ہوتا ہے بوم بولتے ہم لوگ اس میں چھوٹا سا بس ڈیٹونیٹر لگتا ہے اور ڈیٹونیٹر کو آپ جلائیے تو وہ ڈیٹونیٹر آگ کی چنگاری بنتی ہے اور بوم کو پھوڑتا ہے سیز فائر وائلیشن ایک ڈیٹونیٹر کا کام کر رہا ہے جو وہاں کی پولٹیکل پارٹیز ہیں کشمیر کے اندروں ڈیٹونیٹرز ہیں ٹھیک ہے اور جو وہاں پہ جو بھی چھوٹے موٹے یہ جو انپڑ لوگ ہیں یا جن کو پیسے برگلائے جاتا ہے بھارت کے خلاف جیسے کہ ابھی جینیو کے ایک سٹوڈنٹ لیٹر اٹھیں ہیں ایک آئی ایس اٹھا ہوا ہے ان کو ڈیٹونیٹر کی توپ میں گرم کر رہے ہیں بطی جلانے کی کوشش جیسے وہ پھٹیں اور کسی بھی سپورٹ میں جا کے وہ لگیں یہ جو پاکستان کی مدد کرنے کو بیتاب بیٹھے لوگ ہیں ان کو کیسے سبق سکھایا جائے گا ان پر کیسے نکیل کرسیں گے جو پرپوگنڈا کر رہا پاکستان کشمیر کو لے کر اس کے ساتھ ان کو بھی تو جواب دینا ہے دیکھیں ان سب کو بھارت کی سینہ جواب دے رہی ہے ہمارے سینک سکھم ہے ہماری پیراملیٹری فورس بھی سکھم ہے اور ایسے لوگوں کو دیکھیں ایک پاکستان کے لیے سب سے بڑا سنکٹ کا سمجھ تین سو ستر ختم ہونے کے بعد یہ آ گیا جو ان کے کسیر کے اندر پیٹھو تھے جو بھارت کے اندر کانون بیوستہ کو کسیر کے اندر خراب کرتے تھے آتنگباد کو بڑھاتے تھے آتنگبادیوں کے پکس میں کھڑے رہتے تھے ان سب پر نکل لگی ہے اور ہماری آرمی اور ہمارے سینہ کے جوانوں نے ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا ہے اور آتنگبادیوں کے خلاب جو کاروائی ہوئی ہے اس سے ان کے منصوبے دھرسائی ہو گئے اور پاکستان کو لگ رہا ہے کہ کسیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور جو ہیسو تھا پاکستان کے اندر وہ ختم ہو گیا اس کے ناتے بھی پاکستان گھوسپیٹ کرانا چاہتا ہے اور گھوسپیٹ کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے لیکن بھارت کی سینہ سکچم ہے ایک بھی گھوسپیٹ نہیں ہوگا اور جو بھی بھارت کی سیمہ میں آنے کا پریاس کرے گا ہماری سینہ اس کو بھارت کی سینہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور نس سے دھرسائی ہوگا ان کو اور کیسے پریشان کیا جا سکتا ہے کیسے اس سبق سکھایا جا سکتا ہے درشانگر بھارت کی سینہ سکتا ہے کسیر ہمارا بھی گھوسپیٹ ٹھیک ہونا ٹھیک ہے سمیر جی وقت کی کمی ہے پہلی بات تو یہ کہ ہم ان کو پریشان کرنا ہی نہیں چاہتے وہ بیچاری اس حالت میں ہے لیکن یادی وہ کسی طرح کا میس ایڈوینچر کرنے کی کوشش کریں گے جہاد کی بات کریں جو نہیں کرنا چاہیے جیدی وہ وہ کریں گے اور سکھلائی سے اُلٹا جائیں گے تو اچھی طرح سے بھارتی اسے نہ جانتی ہے جو ان کو کیا کرنا ہے ایک دو جدھی ہم لوگوں نے نہیں لڑا ہے چھوٹے بڑے چار پورے کر لی ہے پانچ میں بھی چلی رہا ہے ابھیرندن کو کسی نے پکڑ کر کے کچھ کیا تھا اس کا دیکھ لی یہ کیا ہوا اسی آدمی کو ابھی مار ڈالا لوگوں پرموک گو سوامی جی اب پاکستان کو جواب دینے کا جو پیٹرن بدلہ ہے وہ پاکستان کے لیے کتنی پریشانی بن رہا اور آگے آپ کس طرح کی ستھیاں دیکھ رہے ہیں دیکھئے آپ پاکستان کے پاس اب کوئی وکلپ نہیں بچے ہیں اس کے پاس یہ چار یودھ لڑے ہیں ہمارے دیش سے اور چاروں میں اس کی قراری پراجے ہوئی ہے تو اس لیے وہ چھد بھی یودھ لڑ رہا تھا پراؤسی بار پراؤسی بار لڑ رہا تھا پراؤن منتری موڈی جی نے جو یہ تین سو ستر جو ایک بڑی بادہ تھی اور پیتیس اے ہٹا کے وہاں جو پاکستان پرست ان کے رہم و کرم پر پل لے تھے ان کے پیسے سے پل لے تھے دیکھئے اس کے کئی ایڈوانٹیجز ہیں ایک تو جو ابھی اس کو بڑی گنبیٹا سے لینے چاہیے جو راجناہ سنگھ جی نے بیان دیا ہے کہ اب کوئی پاکستان سے بات ہوگی وہ پیوکے مدے پر ہوگی کیونکہ کشمیر مدہ اب یہ پاکستان کے ہاں سے نکل گیا یہ اس کی باکلا ہاتھ ہے بہتر یہی ہوگا کہ پاکستان اپنی ان گلتیوں کو ریکٹیفائی کرے اور اس کو احساس کر کے بیک فٹ پہ آئے اور بھارت کے ساتھ ایک اچھے رسطے بنانے کی کوشش کرے تو شاید اس کو جو اس کی درگتی ہے اس سے شاید کچھ نجات دے ہم امید کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ کبھی باز نہیں آتا تو آگے بھی باز آئے گا ایسا ہم امید تو نہیں کر سکتے لیکن سرکار نے بھی یہ ساپ کر دیا ہے کہ اگر باز نہیں آگے تو پھندہ بھی ادھر تیار ہے فیلال آج کی بحث میں اتنا ہی تمام اہمانوں تمام درستکوں کا بہت بہت شکریہ نمسکار موسیقی 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 کیکے گپتہ سر، فاؤنڈر اور ڈیریکٹر رانی گنج کاکا دیو کانپورنگر ہوجائے گا دست سی مینے تک سرف ممی کائی دو چمدی ہری با which is the next institute you want to be in one way we learn, get skilled and have fun at the same time one that gives you an experience inside and outside the classroom one that keeps you all rounded with knowledge, confidence and drive we make sure that every graduate is challenges ready, job ready if you want education for career with the values of life choose, she adds, educating generations مہاشید دھرم پال گھلاتی شدہ تاغ گنواتتہ کے پارکھی مجھے کیا ماد 84 ورشوں کا تجربہ رکھتے ہیں جب آپ mڈی ایج کی کسوری میتھی استعمال ملائیں آپ کے پکوانوں کو اور بھی ادھک سوادشت بنائیں موشبو لا جوا mڈی ایج کی کسوری میتھی موسیقی 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 اس کارکرم کے پرائیو جک ہے یم ڈی ایچ پیٹ صفہ آئیورویدیک چون پیٹ صفہ ہر روک دفع موسیقی نمازکار موسیقی 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 جتنے نام اتنی ہی کہانیاں آج ہم آپ کو بتائیں گے موسیقی موسیقی جو آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتائیں گے موسیقی 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 موسیقی